بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ناظرین میں ہوں آپ کا بوست محمد عرشہ صدیقی اور میرے ساتھ ہیں اس وقت حاجی نظیر صاحب جو ہمارے میز بان بھی ہیں مسجد نبوی میں اور یہاں پہ بتیس نمبر میں ان کا معاشرہ یہ سفرہ لگتا ہے بتیس میں تیتیس میں چوتیس میں اور آج یہ ہمارے ساتھ والک صاحب یہاں پہ موجود ہیں یہ ملتان سے تشریف آئے ہیں اور معاشرہ عمرہ کر چکے ہیں اور ہمارے ساتھ یہاں پہ افتاری پہ موجود ہے مسجد نبوی میں آپ دیکھیں تو بتیس تیتیس اور چونتیس پہ آج یہ نظیر صاحب کے یہاں پہ سفرے لگتے ہیں ان کی کمپنی کے یہ سفرے لگتے ہیں اور یہاں پہ رمضان شریف کی یہ آج ستارہ تاریخ ہے اور رمضان شریف کا روزہ کتنے ہے دی آئی صاحب آج ساتھ ماہ سترمہ روزہ ہے جناب یہاں پہ اور یہاں پہ آپ دیکھیں یہ رمضان شریف کی جرون کیونکہ یہ مسجد نبوی میں افتاری کا روح پرور منظر لاکھوں کی تعداد میں یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ موجود ہے افتاری کے لیے آج ساتھ یہاں پہ کیا ایکسپیکٹڈ ہے اس دفعہ اعتقاب میں تقریباً کتنے لوگ یہاں پہ اعتقاب میں مسجد نبوی میں بیٹھیں گے بیٹھنے کے لیے تو کافی لوگ بیٹھتے ہیں لیکن جن لوگوں کو برمٹ ملتا ہے وہ لوگ بیٹھ سکتے ہیں ان کے لیے یہاں پہ اوپر میں ایک بنایا اعتقاب کے لیے جگہ تو وہاں پہ کھانا بھی ملتا ہے سب وہ چیزیں پروائی بیٹھتے ہیں جو اعتقاب میں بیٹھتے ہیں تو بورمنٹ یہاں پہ سب چیز پروائی بیٹھتے ہیں جو حاج صاحب کے یہ کہنا کہ یہاں پہ جو اعتقاب میں بیٹھتے ہیں ان کو سرکاری طور پہ پرمیشن لینی ہوتی ہے ان کا ایک آرڈر جاری ہوتا ہے ایک ان کو لیٹر ملتا ہے پھر وہ یہاں پہ مسجد نبوی میں اور وہ آن لین ہوتا ہے پھر آپ کو یہاں پہ پرمیشن مل جاتی ہے اور آپ یہاں پہ اعتقاب میں بیٹھ سکتے ہیں ان کے لیے ایک مقصوص جگہ ہوتی ہے جہاں پہ وہ اعتقاب کر سکتے ہیں ان کو حکومت کی جانب سے ہی کھانا پروائیڈ کیا جاتا ہے سہ اللہ رب العزت آپ کو بھی مسجد نبوی میں اعتقاب کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی آپ کو برکت نصیب فرمائے آپ عمرہ کے لیے ہیں اور آقا کے گھر میں حاضر ہوں اللہ رب العزت کے پیارے نبوی نے ارشاد فرمایا جس نے میرے روزہ اعتقاب کی زیارت کی اس پر میری شفاق واجب ہو گئی اللہ رب العزت ہمیں مسجد نبوی کی ان قرآن کو سمیٹنے کی اس کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت آپ کو بھی یہاں پہ بولائے آمین سم آمین